اور انتہائی گھٹیت اس بہتان اس الزام اور اس جھوٹ کی افتاب اقبال بڑی مشکل میں گھٹیا الزامات لگ گئے تو افتاب اقبال نے بھی دھواندار اور کڑاکے دار جواب دے ہی دیا آپ کو ایدمام داستان اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں افتاب اقبال جن کو ان کے انفوٹیرمنٹ شو خبردار خبریار خبرہار وغیرہ سے جانا جاتا ہے اور ان کے نام پر کئی ایسے پروگرامز ہیں جن پر تعدیر فخر کیا جا سکے گا لیکن انہوں نے ایک چینل آپ نیوز کی بھی بنیاد ملک ریاض کے ساتھ مل کر رکھی تھی اور وہ چینل کامیاب بھی ہوا لیکن پچھلے دنوں ایک اور صحافی ابسار عالم صاحب کا انٹرویو آتا ہے جس میں وہ افتاب اقبال پر الزامات لگاتے ہیں کہ افتاب اقبال کے چینل کو اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے حکم پر ہی لانچ کیا گیا اور یہ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کا ہی چینل تھا یہ کسی بھی طور ایک صحافتی ادارہ نہیں تھا انہوں نے افتاب اقبال پر یہ بھی الزامات لگائے کہ افتاب اقبال صاحب کو ہمیشہ ہی ملک اداروں اور پاکستانیوں کے خلاف بھڑکایا گیا انہوں نے اپنے پروگرام میں ہمیشہ ایسا مواد شامل کیا جس سے نفرت کی بھو آتی ہے جس سے غداری کی مہک آتی ہے لیکن ناظرین پر افتاب اقبال نے اس دو منٹ کی گفتگو کا جواب بیس منٹ میں دیا جب انہوں نے انتہائی غصے سے کہا کہ اپسار عالم صاحب نے جس ڈھٹائی سے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں میں کسی بھی طور نہ اس عدالت میں آپ کو معافی دوں گا اور نہ اس عدالت میں جو اللہ کے حضور ہوگی آپ کو معاف کیا جائے گا ناظرین افتاب اقبال نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہی ملک کی خاطر کام کیا ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں غدار ہوں میں نے لوگوں کو ملک کے خلاف بھڑکایا ہے تو یہ اگر میرے چھے چینلز کے تمام پروگرامز میں ایک بھی ویڈیو کلپ ثابت کر دیں میں آپ سے معافی مانگ لوں گا لیکن ناظرین انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اب عدالت میں جانے والا ہوں کوٹ میں مقدمہ چلے گا سب کچھ ہوگا اور پھر افسار عالم صاحب کو یا تو معافی مانگنی ہوگی یا پھر اس کے بعد کوئی اور حل نہیں بچتا ناظرین میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں افتاب اقبال نے اس الزام کا جواب کچھ یوں دیا کہ میں نے اپنا کام کیا میرے کردار سے لوگ واقف ہیں تم بھی میرے کردار سے واقف ہوئے میرے پروگرام کے اختتام کے بعد تم مجھے میسج کیا کرتے میرے بچے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے تو اب سار عالم صاحب کو سٹیبلشمنٹ یعنی مالک اور مالکن کی پیدوار کہتے ہوئے بتایا کہ اب سار عالم صاحب نے جس طریقے سے مالک مالکن یا کسی اور کے کہنے پر میرے خلاف یہ باتیں کی ہیں ان کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں کیا افتاب اقبال جو بظاہر بڑے لیکچر دیتے ہیں اخلاقیات پر وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے گرہ 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 چیر گرہ 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 موسیقی